سبز میری کشت بے سامانہ کر مجھ پہ کار بخشش نیسانہ کر رس نہ رہ جائے میرے انگور میں زہر بھر میری میں کافور میں خوار ہی رکھنا مجھے روزے حساب بوسے پاہ سے نہ کرنا بہرہ یاب در اگر اسرار قرآن سے چنے اور مسلمانوں کے دامن بھر دیئے قوم سے جو کچھ کہا وہ حق کہا کچھ نہ قرآن کے سوا مطلق کہا کر میرے حق میں بس اتنی سی دعا یہ دعا ہے میری محنت کا صلح ارز کر پیش خدا عز و جل علم ہو میرا ہم آغوش عمل دولت جان حضی بخشی مجھے اور نعمت علم دین کی دی مجھے کر عمل میں بھی مجھے پائندہ تر آب نیسان سے مجھے کر دے گوھر دہر میں جس روز سے آیا ہوں میں تک تمنا اور بھی رکھتا ہوں میں ہے میرے سینے میں یہ دل کی طرح صبح سے ہے شام منزل کی طرح نام جب سے لب پہ آیا ہے تیرا سوز مجھ کو اس تمنا کا ملا بڑھتا جاتا ہوں میں جون جون عمر میں اور لیتی ہیں یہ دل میں کروٹیں ہوتی جاتی ہے جوان یہ آرزو تیز تر پاتا ہوں اس میں رنگ و بو یہ مجھے ایک گوھر نایاب ہے میری راتوں کا یہی مہتاب ہے مدتو لالہ رخوں میں میں رہا عشق بھی عشوائے طرزوں سے کیا بادہ نوشی مائے سیماؤں میں کی آقبت کی فکر ہی دل میں نہ تھی گردے حاصل بجلیاں رخصا رہیں رہزنوں نے دل کی کانیں لوٹ لیں لیکن ایک قطرہ نہ اس میں کا بہا یہ گلے رنگی نہ دامن سے گرا اقل نے بھی دام پھیلائے بہت رنگ اس کے نقش بھی لائے بہت ایک مدت شک میں گزری زندگی یہ خرابی زہن سے جاتی نہ تھی واسطہ علم اليقین سے کچھ نہ تھا تھا گمان آباد حکمت میں پڑا میری ظلمت تاب حق سے دور تھی شام غم نور شفق سے دور تھی یہ تمنا دل میں خواب دیدہ رہی سیپ میں در بن کے پوشیدہ رہی آخر آسو بن کے ٹپکی آگ سے دل میں اس نے زمزمیں پیدا کیے دل ہے پر اب صرف تیری یاد سے لپے لے آؤں اگر توازن دے زندگی ہی جب عمل سامانہ تھی شرم آتی تھی مجھے کہتے ہوئے بڑھ گئی جررت تیرے الطاف سے شان رحمت ہے تیری عالم نواز عارضو ہے میری متفن ہو حجاز ایک مسلم ماں سوا سے اجنبی حیف ہے مٹی نے بتخانے کی نظام جب پتلیاں اس کی پھریں لے زمین دہر اس کو گود میں بعد مردان گروہاں تربت ملے اس کشاکش سے مجھے فرصت ملے تیرے در سے جب قیامت کو اٹھوں غیر ممکن ہے کہ میں نازہ نہ ہوں تو جہاں تھا کیا مبارک شہر ہے زرہ زرہ زندگی کی لہر ہے تو جہاں آرام فرما ہے وہ خاک دیدہ اشاق میں ہے جان پاک مسکن محبوب ہے رشک چمن عاشقوں کو ہے یہی حب الوطن قبر میری بن کے جب تیار ہو اس پہ تیرا سایہ دیوار ہو یہ تڑپ نکلے دل بیتاب سے بے قراری جائے اس سیماپ سے پھر کوئی دیکھے میرے آرام کو اس خراب آغاز کے انجام کو ان آشار میں اپنے لئے مختلف سزاؤں کی بات اس تاروں میں کی ہے اور وہ اس شرط پہ کہ اگر علامہ اقبال نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے میرے جسم پر زندگی کا لباس تنگ فرما دیں یعنی میری زندگی اجیرن فرما دیں اور اہل ملت کو میرے شر اور بگاڑ سے محفوظ فرما دیں میری بنجر کھیتی کو سبز نہ فرمائیں اور نہ مجھے عبر نیسان سے بھی کوئی حصہ لینے دیں گویا معمولی سی بھی خوش بختی میرے نزدیک نہ پھٹنے دیجئے میرے انگور میں موجودہ شراب کو خوش فرما دیں اور میری کافوری شراب میں زہر ڈال دیجئے قیامت کے روز مجھے خوار اور رسوہ فرمائیں اور اپنے پائے مبارک کے بوسے سے بھی مجھے محروم فرمائیں اور اگر میں نے قرآن کریم کے اسرار کے موتی پروئے ہیں یعنی قرآن کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور اگر میں نے مسلمانوں سے حق کی بات کی ہے تو اے ذاتِ گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کرم سے ایک نالائک پس انسان لائک اور باعظمت بن جائے میرے حق میں دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہی میری گفتار کا بڑا عجر ہے خدا بزرگ و برتر کے حضور یہ دعا کیجئے میرا عشق عمل سے ہم کنار ہو جائے یعنی میرا عشق صرف گفتار تک ہی محدود نہ رہے بلکہ میں عمل سے بھی بہرہ ور ہو جاؤں تو خدا نے مجھے دردمند جان سے نوازا ہے جذبہ عشق عطا کیا ہے اور کس قدر علم دین عطا کیا ہے عمل میں بھی مجھے پائندہ تر بنا دے میں آب نیسا ہوں مجھے گوھر بنا دے میں بارش کا قطرہ ہوں مجھے بوتی بنا دے جب سے میں جہاں کا سامان لے کے اس جہاں میں آیا ہوں میرے دل میں ایک ہی عرضو پروریش پا رہی ہے یہ عرضو میرے سینے میں دل کی طرح آسودہ ہے اور میری زندگی کی صبح کی واقف حال ہے جب سے میں نے اپنے والد بزرگوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سیکھا اس وقت سے اس عرضو کی آگ روشن کیے ہوئے ہوں جب تک یہ آسمان مجھے پرانا بنا دے یعنی میں بوڑا ہو جاؤں اور زندگی کے جوے میں وہ مجھے ہار دے یعنی میں مر جاؤں اس وقت تک میری یہ عرضو جوان ترک رہے برقرار رہے اور یہ پرانی شراب گران تر ہوتی چلی جائے یہ عرضو میرے جسم میں گویا موتی ہے اور میری راتوں میں اس سے ایک ستارے کی روشنی ہے گویا میری زندگی کردار کے لحاظ سے اچھی نہ سئی پھر بھی اس ایک عرضو نے میرے باطن کو روشن کا رکھا ہے ایک مدد تک میں نے لالا روح حسیناؤں سے دوستی رکھی اور گنگریالے والے بالوں والی دوشیزاؤں سے عشق کا کھیل کھیلا میں چاند جیسی چمکتی پیشانی والی حسیناؤں کی رفاقت میں شراب کے جام پیتا رہا اور یوں اپنے امن و سکون اور صحت و سلامتی کا چراخ بجا دیا اپنی آفیت تباہ کر لی میری فصل کے گرد بجلیاں رقص کرتی رہی اور لوٹیرے میرے دل کا اساسہ لوٹ کر لے گئے یعنی میری زندگی تباہی کی طرف روا رہی اور یوں دل کا امن و سکون غارت ہو گیا لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ شراب میری جان کے پیمانے سے باہر نہ چھلکی یہ خالص سونا میرے دامن سے نیچے نہ گرا یعنی ہر حالت میں میری آرزوی برقرار رہی میری عذر پیشہ یعنی نئے نئے اور الٹے سیدھے خیالات پیدا ہوتے رہے عقل نے زنار گلے میں ڈال لی اور اس کا نقش میری جان کی اقلی میں جم گیا میں برسوں ایک شک میں مبتلا رہا جو میرے خوشک دماغ سے جدہ نہ ہوا یعنی دماغ میں برقرار رہا میں گویا ایک ایسا انسان تھا جس نے علم اليقین کا ایک لفظ بھی نہ پڑا تھا گویا میں ہر وقت شکوک ہی میں ڈوبا رہا اور جو فلسفے کی بھول بلائیوں میں تھکھار کے رہ گیا میری تاریخی یعنی رات نور حق سے بے گانہ تھی اور میری شام شفق کے نور سے روشنی سے نواقف تھی یعنی میری ساری سوچ اور میری فکر میں یقین کے اور تعمیری پہلو نہ تھے یعنی سرسر تعدیقیوں کا شکار تھا اس دوران میں میری یہ آرزو میرے دل ہی میں سوئی رہی میں اسے زبان پہ نہ لاسکا جیسے سی پی میں موتی پوشیدہ رہے آخر کار یہ آرزو میری آنکھوں کے پیمانے سے تپک پڑی اور اس نے میرے ضمیر پہ نغمہ پیدا کر دیئے تو اے ذاتِ گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے علاوہ میری جان میں کسی اور کی یاد نہ رہے اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اپنی وہ آرزو ہٹو تک لے آؤں میری زندگی عمل سے بلکل خالی تھی جس کے سبب میرے لیے ایسی آرزو کرنا جو ہے مناسب نہ تھا اور اب اس کے اظہار میں شر محسوس کر رہا ہوں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفقت میرا حوصلہ بڑھا رہی ہے آپ کی شان رحمت دنیا کو نوازنے والی ہے میری آرزو یہ ہے کہ میری موت حجاز میں واقع ہو ایک مسلم یعنی اقبال جو ماں سوا سے ناواقف ہے کب تک بتخانے میں زناری بنا رہے گا یعنی اس کا توحید پہ ایمان تو ہے لیکن مادی دنیا کے میں بھی الجا ہوا ہے آخر کب تک اس کی یہ حالت رہے گی افسوس کی بات ہوگی کہ جب اس زندگی کے دن پیورے ہو جائیں گے تو اس کے جسم کو بتخانہ اپنی آغوش میں سمالے یعنی اس کی موت کا ہندوستان میں واقع ہونا اور یہیں اس کا دفن ہونا دکھ کی بات ہے قیامت کے روز اگر میرے اجزائے بدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چوکھٹ حجاز سے اٹھیں تو میرے افسوسناک آج کے مقابلے میں میرا کل بہت مبارک ہوگا آج یعنی جو زندگی میری یہاں گزرے وہ قابل افسوس اور کل یعنی حجاز میں جو تھوڑی بہت گزرے اور وہیں موت واقع ہو وہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی وہ شہر بہت ہی مبارک شہر ہے جہاں آپ کا قیام رہا اور وہ سرزمین بڑی ہی مقدس ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ شہر دوست کا مسکن ہے اور میرے بادشاہ کا شہر عاشق کے نزدیک اسی کا نام جب وطن ہے یہ شہر مولانا رومی کی مصنفی کے دفتر سوم میں آیا ہے اس حصے میں وکیل صدر جہاں کی داستان بیان ہوئی ہے جو عشق کی تعمت لگنے پر بخارہ سے بھاگ جاتا ہے لیکن پھر دوست کی یاد میں جان کی پروہ کیے بغیر واپسی کا ارادہ کرتا ہے جس حصے کے آخر میں یہ شہر ہایا ہے اس کا عنوان ہے عظم کردن آنو وکیل عز عشق حضور میرے ستارے کو بیدار آکھیں عطا فرمائیں اور اپنی مبارک دیوار کے سائے میں مجھے ایک قبر سے نواز دیں یعنی میرے مقدر کے ستارہ روشن ہو جائے اور میرا نصیبہ جاگ جائے اگر آپ مجھ پہ یہ نوازش فرما دیں تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار مل جائے یعنی میرا پارہ قرار پیدا کر لے بے قرار دل کو پارے سے تجبیح دی ہے جو ہر وقت ہلتا رہتا ہے اس صورت میں فخر سے آسمان سے کہہ سکوں گا کہ ذرا میرا آرام و سکون دیکھ تو نے میرا آغاز تو دیکھا تھا اب میرا خوش بخت انجام بھی دیکھ نیسا کہتے ہیں نیسا کے بادل سے مجھے نیسا موسم بہار یعنی اپریل میں ہونے والی بارش جس کے قطروں سے سی پی میں موٹی بنتے ہیں میں ہے کافور کافور کی شراب کافور ایک تیز خوشبودار دوا نیس اس درخ کا نام جس سے یہ دوا نکلتے ہیں دور کہتے ہیں موٹی کو ماہ سیما یان ماہ سیما کی جمع چاند ایسی پیشانی واری حسینیاں سلمت کہتے ہیں میری تاریخی دیدہ رہی سوتی رہی صدف کہتے ہیں سی پی کو پیمانہ چشم میری آنکھوں کا پیالہ شاہیاں کہتے ہیں مناسب جرت کہتے ہیں حوصلہ گیتی نواز دنیا اور زمانے کو نوازنے والی مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ یہ رموز بے خودی یہ فارسی اشار کا منظوم ترجمہ تھا جو کہ یہ کتاب مجھے ویب پہ ملی تھی اور اس کا ترجمہ کوکپ شادانی نے کیا تھا اور اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے مختلف جگہوں سے فائدہ اٹھایا ایک کتاب ہے شرع کلیات اقبال فارسی میں جو کہ پروفیسر حمداللہ حاشمی نے لکھی ہے اور فرنگ نے اور اس کے علاوہ ایک شرع اسرار رموز یہ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی اور ویب پہ اقبال بلوگ ڈاٹ کام تو میں ان سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو غلطیاں ہیں وہ ساری میری ہیں